اوزباللہ سمیل علیم العظیم العفیزی بی وجہی لکریم سلطانہ القدیم نرجس الخبیث المخباسی شیطان اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکارو السلام علیکم آپ پر برکتیں اور رحمتیں ہوں موزد سامین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسم باری طالع یار رحمان کا نقش برنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اسم عظم یار رحمان کا نقش کیسے برا جاتا ہے اور اس کے فائد سے آپ کو اگاہ کروں گا وضاحت میں جانے سے قبل آپ سے اتماس ہے ہمارے چنل وضاحت فلسالحین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے موزد سامین اسم باری طالع یار رحمان کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا بے حد مہربان خاصیت اس کی جمالی ہے یار رحمان کے بے شمار فائدے ہیں جو شخص اسم عظم یار رحمان کو معمول میں رکھتا ہے خدا اور اس کی مخلوق اس پر امیشہ مہربان ہوتی ہے ہر کوئی اس کو مہربانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے یعنی ہر کوئی اس سے محبت رکھتا ہے موزد سامین اس ویڈیو میں میں آپ کو اسم باری طالع یار رحمان کا نقش برنا بتاؤں گا کہ یار رحمان کا نقش کس طرح بنایا جاتا ہے یہ نقش کی چال آپ ملحظہ فرما لیں جیسے کہ کل میں نے آپ کو نقش کی چال بتائی تھی اسی طرح یہ بھی نقش کی چال ہے اسی چال سے ہم نے اپنا نقش برنا ہے سب سے پہلے ہم سولہ خانے بنائیں گے کوشش کریں آپ کا نقش کم سے کم جگہ میں آئے زیادہ بڑا نقش نہیں بنانا کہ پورے ایک صفحے میں پورا ہے نقش کا ہر سن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم جگہ میں آپ کا نقش پورا ہے کیونکہ یہ چیز جو ہوتی ہے چھپا کر رکھنے والی ہوتی ہے آپ فرد کیا جیب میں رکھیں تکیہ کے نیچے رکھیں جہاں بھی رکھیں تو رکھنے میں دکت نہ ہو یہ ہم نے سولہ خانے بنا دیئے نقش ہم بنا رہے ہیں اس میں باری طالع الرحمن اس کے عداد نکالے دو سو اٹھانے میں دو نائن ایٹ اس کے عداد بنتے ہیں اب یہ میں آپ کو ذرا منفرد طریقے سے پور کرنے کا قائدہ بتاؤں گا کل ہم نے جو نقش بڑا تھا اس میں ذات کا وہ ہم نے قانون کے عداد مائنس کیے پھر ہم نے چار پہ تقسیم کیا پھر بڑا تھا آج میں آپ کو ڈریکٹ نقش پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا خانہ اول میں ہم لکھیں گے علیف لام را اس کے عداد بنتے ہیں دو سو اکتیس رے کے دو سو لام کے تیس علیف کا ایک خانہ نمبر دو میں ہم لکھیں گے دو سو بتیس دو سو تیس اور دو بتیس خانہ نمبر تین خانہ نمبر تین میں ہم خانہ نمبر تین میں ہم لکھیں گے دو سو تینتیس دو سو تین تینتیس خانہ نمبر چار میں دو سو چونتیس خانہ نمبر پانچ اس میں ہم لکھیں گے فورٹی سیمن خانہ نمبر چھے اس میں ہم لکھیں گے فورٹی ہیٹ خانہ نمبر سات اس میں ہم لکھیں گے فورٹی نائن خانہ نمبر آٹھ یہاں پہ ہم لکھیں گے نون خانہ نمبر نو میں ہم لکھیں گے تھرٹی ایٹ خانہ نمبر دس میں تھرٹی نائن خانہ نمبر گیارہ میں یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے میم خانہ نمبر بارہ میں فورٹی بان میم کے چالیس ہوتے ہیں چالیس کے بعد اکتالیس آئے گا فورٹی بان خانہ نمبر تیرہ میں ہم لکھیں گے سات خانہ نمبر چودہ میں ہم لکھیں گے ہی ہا کے آٹھ ہوتے ہیں خانہ نمبر پندرہ میں ہم لکھیں گے نو اور خانہ نمبر سولہ میں ہم دس یہ ہم نے نقش بنا لیا سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ لکھنی یہ ہمیں لکھنا بھول گیا یہ ہم نے نقش بنا لیا الرحمان کا بلکل اسی طرح آپ نے پر کرنا ہے اس کو جس طرف سے بھی آپ جمع کریں گے اس کے اعداد آئیں گے یا رحمان کے آتی ہیں دو سو اٹھان میں تین سو انتیس آئیں گے تین سو انتیس اعداد اس کے آئیں گے اس کے بعد ہم نے اب تلسم لکھنا ہے کہ نقش کا تلسم کیا ہے تلسم میں نے استخراج کر کے رکھا ہوا ہے وہ آپ کو میں اب لکھ کے بتا دیتا ہوں یہ آپ نے بالکل نقش کے نیچے اسی طرح ہو بہو ہی لکھنا ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کرنی تلسم جو ہے یہ نقش کے نقش کی طاقت کو کئی گناہ کر دیتا ہے بہت جلد آپ کو اپنا مقصد حاصل ہوتا ہے نائن زیرو فور فائف ثری نائن ایٹ ون سکس فائف سیبن سکس یہ آپ نے نقش کا تلسم لکھ دیا یہ اس میں باری طالعہ یا رحمان کا تلسم ہے تو نیچے ہم نے اس کے اپنا مقصد لکھ دینا ہے کہ جس مقصد کیلئے آپ نقش پر رہے ہیں جو بھی آپ کا مقصد ہو باقی میں آپ کو مزید وزہات بتاتا ہوں موزا سامین نقش برنا آپ نے سیکھ لیا اب میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے جب آپ کسی کے دل کو مہربان کرنا چاہیں تو اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ بیوی اپنے شہر کو خود پر مہربان کرنا چاہتی ہے کہ اس کا شہر اس سے ہمیشہ محبت کرے تو یہ نقش لکھ کر ایک اپنے پاس رکھیں اور ایک جو ہے پانی میں حل کر کے اس کو پلائے اور روزانہ تین سو تیرہ بار اسم عظم یا رحمان کا ورد رکھے انشاءاللہ اس کا شہر اس پر مہربان رہے گا اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا کی مخلوق اس کا اعترام کرے وہ اس نقش اور تلسم کو اپنے پاس رکھیں اور روزانہ ایک ہزار بار اس میں باری طالع یا رحمان پڑا کریں انشاءاللہ خدا کی مخلوق اس پر مہربان رہے گی ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا اگر بچے زد کرتے ہوں کہنا نہ مانتے ہوں تو یہ نقش لکھ کر پانی میں حل کر کے بچوں کو پلائیں انشاءاللہ بچے تابدار ہو جائیں گے ہماری طرف سے اجازت عام ہے ہم آپ کی کامیابی کے لئے ہمیشہ دعا گو رہیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو